موسیقی السلام علیکم برائیز اور بارکم بیکنگ کیپ اپنی اشتر آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں کراچی کی ایک بہت ہی آئیکونک پرلنگ جو میری پرسنل فیبرٹس میں سے ایک ہے بکوز کراچی میں ہسٹوریکل بللنگز بہت کم ہی رہ گئی ہیں اور جو ہیں بھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کور کیا جا سکے یا ان کی حوالے سے کوئی تاریخ ہمارے پاس ہو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں بہت فیئر ہال is one of the most well maintained and amazing buildings in کراچی اور یہاں پہ کراچی جو پارکس دپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ آفیس بھی موجود ہے اور یہ بللنگ اس حوالے سے بھی میرے لیے بہت زیادہ ایک سپیشل جگہ رکھتی ہے کیونکہ میں نے جس سکول سے پڑا ہے ان کی لائبریری یہاں موجود ہے ڈیرس ایم ٹاکنگ آباؤ ڈا گریٹ پینٹر سادکین کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے تب سے بہترین کیلیگرافی آرٹ کی بات کر لیں تو ان کا نام آتا ہے تب سے پہلے اس کے علاوہ گلچی اور اس کے بعد اور بھی کئی پینٹرز آئے ہیں مگر سادکین کی اپنی ہی کیے ایک جگہ ہے ابھی یہ مینٹیننس کی وجہ سے بند ہے برنہ میں آپ کو ضروری یہاں پہ سادکین کی آرٹ کیلری دکھاتا جو کہ فرسٹ فلور پر ہے اچھا اس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ سادکین اس آرٹ گیلری کی چھت کو پینٹ کرتے ہوئے بھی انتقال کر گئے تھے تو یہ بات میں کچھ اور پینٹرز نے ملکے اس کو مکمل کیا تھا کوشش کروما کہ اگر کچھ ایمیجز مل جائیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں چونکہ یہ پانچ پچے بند ہو جاتی ہے اور نیچے اس کے گراؤنڈ فلور پر لائیبریری موجود ہے اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس جو جل رہے ہیں جس ہتھے میں یہاں پہ تیہ سکتی کلاس جل رہی ہے جو چیز آسم بکوز لائیبریری کی خالت کافی خراب تھی جب میں لازٹ ٹائم آیا تھا تو بہت اچھا ہے کہ اگر اس کو یہ مینٹین کر دی اور اس کو کسی مقتد میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ایکسٹیریئر ہے وہ بہت ہی خوبشورت ہے سو لیٹ می گیویو فریر ہال کے دو گیٹس ہیں بلکہ ایک یوں کہیے کہ انٹرنس ہے کیونکہ ابھی تک یہاں پر کوئی گیٹ تعمیر نہیں کیا گیا ہے اور شروع سے لے کر آج تک یہ جس کنڈیشن میں تھا اسی طرح ہیں مگر اب یہاں پہ گیٹ کی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے یہ بیک سائیڈ ہے جس کی انٹرنس آپ کو صدر سے آنے والے روٹ سے مل سکتی ہے اور یہی وہ روڈ ہے جو سیدھا کینٹ سٹیشن کو بھی ملتا ہے جبکہ فرنٹ گیٹ کی اگر بات کر لیں تو وہ بلکل میریئٹ ہوتل کے سامنے ہے جو اگر آپ سٹریٹ چلے جائیں تو سیدھا تین تلوار کی طرف نکلتا ہے میں اس دفعہ بیک سائیڈ سے گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں اس بیلڈنگ کی تاریخ کے حوالے سے اس بیلڈنگ کو کراچی کے ٹاؤن ہال بننے کے غرص سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس بیلڈنگ کی زمین صرف دو ہزار بریٹش انڈین روپیز میں خریدی گئی تھی جبکہ اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے دو سال سے بھی زیادہ لگ گئے اور اسی کنسٹرکشن اکٹوبر 1865 تک جاری رہی ان فیکٹ اناغوریشن کے وقت بھی یہ بیلڈنگ مکمل طور پر تیار نہیں تھی 1884 میں سر ہنری بارٹل ایڈورڈ فریر کی ڈیتھ کے بعد اس بیلڈنگ کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا گیا جو کہ فارمر بریٹش ایڈمنسٹریٹر تھے اور نون تھے سندھ میں ایکنومک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے 1877 میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ فریر ہال کے پارک کو مسلسل بیڈمنٹن کوٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے مگر بعد میں یہ چیز کنٹینیو نہیں رہ سکی پاکستان کی ازادی کے بعد فریر ہال میں پنی ہوئی لائبریری کو لیاکچ ناشنل لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا جو کہ کراچی کی سب سے بڑی لائبریریز میں سے ایک ہے اور اس میں بہت ہی ریئر کتابوں کا ایک ایسا کلیکشن ہے جو کہ اب نایاب ہیں اس میں کچھ ایسی بھی کتابیں ہیں جو ہاتھ سے لکھی گئی ہیں میں اس لائبریری کو ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں لیکن اس کی خستہ حالی دیکھ کے مجھے کافی افسوس ہوا کیونکہ ارلی ٹو تھاؤزن سے لے کر سن دو ہزار گیارہ بارہ تک یہ لائبریری بند رہی ان فاکت فیر ہال بھی پبلک کے لیے ایکسیسیبل نہیں تھا بیکاوز اس کے بلکل اوپوزیت تھی یو ایس ایم بیسی جہاں پہ اٹیک کے بعد اس کو بھی پبلک کے ایکسیس کے لیے بن کر دیا گیا تھا اور اس پر جو فاؤنٹین آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایدل جی دنشو فاؤنٹین اور یہ 1890 میں یہاں نصب کیا گیا تھا سیٹ ایدل جی دنشو بیسیکلی ایک پارسی فیلانٹروفیس تھے جنہوں نے یہ فاؤنٹین گفٹ کیا تھا اس لیے انہی کے نام پہ ہے فریر ہال میں اس کے علاوہ بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے گفٹ کی تھیں جس میں سے سر چارلز کی آئل پینٹنگز بھی شامل ہیں جو ابھی بھی فریر ہال کے اندر لگی ہوئی ہیں فریر ہال کے اگر آپ گارڈن ایریا کی بات کر لیں تو اوریجنلی اس میں دو لونز ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک کا نام تھا کوئنز لون اور ایک کا نام تھا کینگز لون جس کو عذابی کے بعد باغے جنا یا جنا گارڈنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فریر ہال کی سراؤنڈنگ میں بہت بڑا پارک جہاں پہ آپ کو کئی لوگ جوگنگ کرتے ہوئے بک ریڈنگ کرتے ہوئے یا ایسے ہی بینچوں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے دکھائی دیں گے شام کا ٹائم ہو اور اگر آپ کا کسی اچھی جگہ بیٹھ کے سکون سے چائے پینے کا موڈ ہو تو یہ اس کے لیے بھی ایک بہت سبردست جگہ ہو سکتی ہے فریر ہال کے بارے میں ایک چیز جو سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ کہ ہر جگہ ڈیٹیلز پہ اتنے کام کیا گیا ہے کہ آپ کو ہر کونے میں کوئی نہ کوئی فگر یا پیٹرن دکھائی دیتا ہے اگر اس کی آرچرز کی بات کریں تو وہ وینیٹین سٹائل کی ہیں جبکہ آپ کو اوورال ایکسٹیر میں ایک گوٹھک آرکیٹیکچر کی جھلک ملتی ہے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ ریسٹوریشن کا کام جاری ہے اور کافی زیادہ ایمبرومنٹ آرڑی چیزوں میں نظر آ رہی ہے آئی ہوپ کہ گوورمنٹ کے ساتھ ساتھ ایز اکراجی آئیٹ ہم بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھ سکیں یہ ہے بیک سائٹ کی انٹرنس جہاں پہ ایک بہت بڑا منیومنٹ سا لگاوا ہے جس پہ کچھ ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی رات ہونے کی وجہ سے میں کلیرلی رید نہیں کر سکا بات انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو فریر ہال کی لائبری اس کی آرٹ گیلری اور اس منیومنٹ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز پروائیڈ کروں گا فیلحال ایم گوئیم شیئر آفیو پکچرز آف دی لائبری آئین دی ایگزیبیشن ایریا انسائیڈ فریر ہال تو یہ ہے جناب فرس پلور جہاں سے سٹیر شرکے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں اور سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کئے خوبصورت پینٹنگز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ مختلف پینٹرز نے گفٹ کی ہوئی ہیں یا پھر یہاں ایگزیبیٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہے مشہور اور معروف پینٹر ساتھ کین کا وہ شاکار جس کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ساتھ کین کی زندگی میں انہوں نے اس خوبصورت پینٹنگ کا زیادہ تر حصہ مکمل کر لیا تھا جبکہ ان کی ڈیتھ کے بعد اس کا ریمیننگ پوشن باقی پینٹرز نے مکمل کیا اگر آپ نے ساتھ کین آٹ گیلری دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیشے والے انٹرنس سے جانا ہوگا جبکہ لائبریری مین گیٹ اور سائیڈ گیٹ سے بھی ایکسس کی جا سکتی ہے کبھی ٹائم نکال کے دن میں فریر ہال کا وزٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ اس جگہ کے ساتھ مکمل جسٹس کر سکیں تو یہ تھا جناب کراچی کی ایک بہت ہی مشہورہ خوبصورت بلڈنگ فریر ہال کا ایک چھوٹا سا ولاغ امید ہے کہ آپ کو پرسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور موشت امپورٹنٹلی دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل کیپ پیداشت